برکت نام سے ہم نے بزم خواتین کا آغاز کیا اور اب آتے ہیں اپنے موضوع کی جانے ڈاکٹر فرید احمد ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے ابھی ہم نے آغاز میں کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف انسان کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ اس پر لباس نازل کیا گیا تو یہ بتائی گا کہ اسلام میں لباس کی اہمیت کیا ہے دیکھئے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ عراف میں جیسے آپ نے اشارت سمنایا اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی بتایا کہ ہم نے اے ابن آدم تیرے اوپر جو لباس مطلب تمہارے لئے نازل کیا ہے وہ تمہارے جسم کو ڈھانکتا بھی ہے اور وہ حصے جن کو چھپانا چاہیے ان کے لئے بھی مطلب یہ ایک سطر پوشی کا باعث بنتا ہے اور حفاظت کرتا ہے دوسرے یہ کہ یہ انسان کی مطلب یہ کہ ہر طرح سے حفاظت بھی کرتا ہے موسم کی اعتبار سے بھی اور ریشہ کے معنی ہوتے ہیں وہ جو پرندہ ہوتا ہے اس کے پروں کو ریشہ کہا جاتا ہے تو جس طرح پرندے کو خوبصورتی بخشتا ہے نا اس کے پر اگر بغیر پروں کے پرندے کو دیکھیں تو کتنا بدصورت لگتا ہے اسی طرح بغیر کپڑوں کے انسان بدصورت لگتا ہے اسی طرح سے جیسے زینت بڑھاتا ہے پر پرندے کے اسی طرح سے کپڑے جو ہیں وہ انسان کی مطلب زینت کا باعث ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس کے جمال اور زینت اور اندہ لباس جو ہے نا اس میں اس کی خوبصورتی ہے کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے لئے تین لباس اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں پہلا لباس وہ ہے جو انسان کے جسم کو ڈھانکتا ہے اور دوسرا لباس وہ ہے جو اس کو زیب و زینت بخشتا ہے اور تیسا لباس تقوی کا لباس ہے جو بہترین ہے تو یہ چیز جو ہے ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ لباس کا مقصد سطر پوشی ہونا چاہیے کہ جس سے انسان جو وہ کور کر لے اپنے آپ کو میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ چیز مطلب ہم مسلمان ہیں نا تو ہم اسلام کو جو ہے فار گرانٹڈ لے رہے ہیں تو ہم اس کی طرف بلکل بے دھیان ہوتے چلے جا رہے ہیں دن با دن لیکن یہ جو نا مسلمس ہوتے ہیں جب میں فارن کٹریز میں جا کر دیکھتی ہوں تو جو نیو کنورٹڈ مسلمس ہیں وہ اتنی پابندی کے ساتھ ایسا ڈریس پہن کے وہ آتی ہیں اتوار کو جب اسلامیک سینٹرز میں کہ یہاں تک ان کے ہاتھ مطلب ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں پاؤں ٹکنوں تک ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں سر کے بال ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں الگ سے لگتا ہی مسلمان وارت ہے جو آ رہی ہے لیکن ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ مطلب تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ اس میں سطر پوشی کا خیال جو ہے نا وہ بالکل مطلب شاز شاز اب نظر آتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو اثرات ہیں ان میں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جو ہے وہ یہ تو چاہتا ہے کہ لباس ایسا ہو جو زیوزینہ دی بخشے لباس ایسا ہو جو سلیق مندی کی یعنی دلیل بنے عورت کے لیے کہ ہاں یہ سلیق مند ہے پھر یہ کہ شرعی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جب عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں یہ میں ضرور اس پینل پر کہوں گی اس بات کو تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ حج کے لیے عمرہ کے لیے جب جائیں تو کمسکہ اپنی لباس کو دیکھیں کہ وہ مطلب سطر پوشی اس کے اندر ہو یہ سیتھرو کپڑے پہن پہن کے جب وہاں جاتی ہیں اور شرطی ان کو ڈنڈے مارتے ہیں کہتے ہیں ہادہ حرام ہادہ حرام تو اتنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں تو ڈریس کورڈ ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے میں تو کہتی ہوں کر دیں تو زیادہ اچھا ہے ہے یا نہیں تاکہ ہمارے بے عزتی تو نہ ہو آپ دیکھیں انڈونیشیا کی ہیں ایران کی ہیں ساری دنیا کے وہاں آتے ہیں لوگ سب کا ڈھکا ہوا ہوتا ہے جس نہیں ہوتا تو ہم پاکستانیوں کا نہیں ہوتا اسلام یہ نہیں کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ تمہارا سطر جو ہے وہ برطب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے ایسا تمہارا ڈریس ہونا چاہیے کہ جو سارے لوگوں کے لیے مطلب جو ہے محصر ہو اور پاکستانیوں کی اتنی بے عزتی نہ ہو دوسری دنیا میں بھی اور یہاں پہ بھی اور دوسری واقعی کہ ہمارے ڈراموں کے اندر ہمارے ٹی وی پروگرامز کے اندر اب زیادہ سے زیادہ مطلب جو ڈریسز دکھا رہے ہیں تو ویسٹن مطلب اثرات اس کے اوپر اثر ملاز ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑے نقصانات ہو رہے ہیں جو آگے انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گی اس بات بات کو لیکن مطلب اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ آپ کو تینوں چیزیں حاصل ہوں یعنی تقوی کا لباس بھی ہو تقوی کا لباس سے مراد یہ ہے کہ پہن کے آپ کے دل میں غرور تکبر پیدا نہ ہو آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ جانے یہ ان ساری باتوں کا مطلب لحاظ رکھنا چاہیے تقوی سے مراد یہی ہے کہ یعنی اللہ تعالی نے جو لیمیٹڈ ریسورسز تمہیں دیئے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے تم اپنے سطر کو ڈھکنے کے لیے ایک ایسا اچھا لباس پہنو جس کو پہن کر تمہارے دلوں میں تکبر اور غرور نہ پیدا ہو اتراہت نہ پیدا ہو سبحان اللہ جی ناظرین گفتگو جاری رہے گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد رہیے گا ہمارے ساتھ ایک بار پھر خوشاندید کہتے ہیں آپ کو بزم خواتین میں اور آج ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اور وہ موضوع ہے آداب لباس سادی انساری صاحبہ ڈاکٹر فریدہ احمد نے وقفے پہ جانے سے پہلے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ اسلام میں لباس کی اہمیت کیا ہے ہم چاہیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس پر مزید روشنی ڈالیے کہ اسلام میں لباس کی کیا اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امبرین آپ نے جو آیت کریم پڑی سورہ عراف کی اور رب صاحبہ نے جو بیان کیا اسی کے آگے میں بیان کروں گی 26 نمبر کی سورہ عراف کی آیت کریم میں جو اللہ پاک نے فرمایا سطر پوشی اور زیب و زینت اور تقوی کا لباس اور تقوی کا لباس جو سب سے اہم اور بہترین لباس ہے اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نازل فرمایا اللہ نے اور اللہ نے اپنی نشانی فرمایا تو ایک تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے دوسرے تاکہ لوگ نصیحت پکڑے یہی آیت کریمہ میں آکھے فرمایا تاکہ لوگ نصیحت پکڑے تو اللہ کی نشانیوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ تقوی کا لباس جو اللہ کے ہاں بہترین ہے کیا ہے یعنی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اتنی اس میں پاکیزگی ہو اس قدر اس میں تہارت کی کیفیت ہو دیکھیں شریعت و متہارہ نے ہر میدان میں ہماری زندگی کے ہر سم سے ہمارے اوپر حدود اور شرائط قائم کیے ہیں یہ لباس نازل فرمایا نشانی فرمایا حدود قائم کر کے فرمایا ویسے بھی عورت کی ترجمہ جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں گیا تو حفاظت ہے یعنی جس کی حفاظت کی جائے اور جو اپنی حفاظت خود کرے اور عورت کی لغت کے اندر جو ہمیں معنی ملتے ہیں وہ چھپانے کی چیز ہے تو عورت تو ہر لحاظ سے اس کو اپنے آپ کو چھپانا ہے اخلاقی افدار میں رہتے ہوئے اپنے لباس کو پک کرنا ہے دوسری بات عورت کی جو ہے وہ سر سے لے کر پیر تک ہے اور بال بھی سطر میں شامل ہیں تو اس بات کے اوپر اگر ہم اپنی شریعت کے اوپر غور نہیں کریں گے تو پھر انجام تو ہمارا آخرت میں جو ہوگا ہوگا حضور پرنون علیہ السلام نے فرمایا جہنمی ہیں وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کو وہ رجھاتی ہیں اور دوسروں پر ریچتی ہیں اور اپنے سر پر اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑے بناتی ہیں نہ تو وہ جنت میں ان کو داخلہ ملے گا نہ ہی جنت کی خوشبون تک پہنچے گی اس قدر واضح طور پر بات ہے پھر باریک لباس کی جہاں بات ہوتی ہے حضرت اسوان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ہم روایت کو دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ان کی جانب سے ایک مرتبہ مو پھیڑ لیا اور باریک لباس آپ نے پہنا ہوا تھا بہت معروف عدیس ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان ہونے کے بعد ایسا لباس نہیں پہنے کی اجازت ہے عورت کو جس کے اندر سے جسم کا کوئی بھی نمائع ہو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو بیٹے اگر آستین یہاں سے یہاں تک کرو گی نہ یہی سب بحث ہو جائے گا یہی ہماری دین چاہتا ہے کہ ہماری اندر بحث ہی نہ آئے اسی لئے ہمارے لئے حدود مقرر کی گئی ہے سورہ نور کی قطع سنبر کے آیت کریمہ میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اپنے آنچل یا اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر ڈالے رکھئے آپ نے یہاں دوپٹے ہی کو خیر بات کر دیا ہے تو دیکھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی قرآن پاک اور سنت کی روشنی میں یہ بھی بتاؤں گی کہ سورة القاف میں فرمایا المالو والبنونا زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے زینت ہیں دنیا کی یہاں بنات نہیں فرمایا لڑکیوں کا ذکر نہیں ہے کیوں کیونکہ لڑکیاں زینت دنیا کی نہیں ہیں اس لیے نہیں فرمایا تو یہ دلیل کیا کافی نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کی زینت نہیں بننا ہمیں اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا ہے جو لغت میں بھی اس کے معنی ہے اور ہمیں تقوی کا لباس جو اللہ کی نظر میں بہترین ہے کہ ہمارے اندر باطنی ظاہر ہے جب انسان ظاہری طور پر بھی پاکیزہ رہنے کی کوش کرتا ہے تو اس کا باطن کے اندر بھی اس کا کچھ نور اترتا ہے اور باطن کو پاکیزگی عطا ہوتی ہے تو ظاہری طور پر بھی وہ پاکیزگی نظر آتی ہے وہ طہارت اور وہ نور نظر آنا چاہیے تو اصل مقصد جو ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھپائیں اور زینت نہ بننے دیں بلکل ڈوکٹر فرید احمد اکثر سننے میں یہ آتا ہے اگر کوئی بیمار پر جائے کہ بھئی تم نے دھنگ سے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے صحیح سے تم نے اپنے کانوں کو نہیں دھکا ہوگا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ موٹا لباس حضور خود بھی پہنتے تھے موٹا لباس اور سوتی لباس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہنا کرتے تھے اور آج کل کی جو موجودہ سائنس ہے وہ بھی اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ یہ بیسٹ ہیلیسٹ لباس ہے جو انسان کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے مثلا یہ کہ ڈاکٹر لوتھر جو ہیں یہ جرمنی کے کینسر اسپیشلسٹ ہیں اور ان کی یہ تحقیق ہے کہ انسانیت نے موٹا سوتی لباس پہننا کیونکہ چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے اسکن کینسر ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جناب بریسٹ کینسر اسی وجہ سے ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیشوز کینسر ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہارمونس کینسر ہو رہے ہیں پھر جلدی امراض ہو رہے ہیں ایکزیما ہو رہا ہے اور ایلرگیز ہو رہی ہیں تو یہ ڈاکٹر لوتھر کی جو مطلب اس وقت جو کہنا چاہیے ریسرچ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بیسٹ لباس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا صحت کے اعتبار سے جو کہ آپ پہنا کرتے تھے تو اس لئے اگر ہم وہ پہنے تو یقیناً ان بیماریوں سے انسان کافی حد تک بچ سکتا ہے دوسرے یہ کہ میں آپ کو ایک اور بات کی طرح متوجہ کرنا چاہوں گی کہ موجودہ سائنسی اعتبار سے ہر رنگ جو ہے وہ انویزبل ریزز پھیکتا ہے ہے نا انویزبل ریزز اس سے جو لہریں نکلتی ہیں جو ریزز نکلتی ہیں گرین کپڑوں سے تو کروموپیتھی کے ماہرین جو ہیں وہ سبز لباس سے کہتے ہیں کہ جو انسان سبز لباس زیادہ پہنتا ہے وہ ان بیماریوں سے بچا رہتا ہے اور بیماریاں دیکھیں کون کون سی ہیں میدے کا السر میدے کا السر ہے میدے کی تیزابیت ہے آساب کا کھچاؤ ہے اس کے علاوہ ڈپریشن کا مرض ہے یعنی جو آدمی ڈپریشن کا مریض ہو اسے زیادہ تر ہر ایک کپڑے پہنانا چاہیے تاکہ اس کا ڈپریشن جو ہے نا وہ ختم ہو پھر دل کے امراض اور بلڈ پیشر کا بھی اس سے تعلق ہے اس کے علاوہ جلدی امراض ہیں تو دیکھیں آپ حضور کی ایک پسند کے کتنے سارے فوائد انسان کو حاصل ہوئے اگر ہم ان کی ایک پسند کو اپنی پسند بنا لے تو اس کے کتنے سارے فوائد انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گندے کپڑوں کو بہت ناپسند فرمایا کرتے تھے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان گندے کپڑے پہنتا ہے تو کتنے جراسیم اٹھا کر وہ پوری دنیا پھرتا ہے کتنے لوگوں سے انفیکشنس ڈیزیزز ان کو ہوتی ہیں اس لیے سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے ریلیجن کے اعتبار سے سب سے زیادہ صفائی کا حکم دین اسلام نے دیا ہے اور نہانے کو حضور نے کتنی اہمیت دی ہے کہ ہر آٹھ میں دن کم سے کم ضرور نہا لیا کرو جمعہ کے دن جب آؤ نہا دھو کر ساتھ سترے کپڑے پہن کر اور اگر خوشبو میں اثر ہو تو وہ لگا کر تب تم مسجد میں آیا کرو تو لباس کا اثر انسان کے اوپر کتنا پڑتا ہے طبیعت میں بشاشت پیدا ہو جاتی ہے ساتھ سترہ کپڑا پہنے اچھا لباس پہنے اور اس کے بعد پاتیزہ لباس پہنے تو خود انسان کو روحانی طور پر یعنی فریش فیل کرتا ہے انسان اور اسی طرح سے ایک بہت مشہور سائنٹسٹ ہے اس نے دیکھے سرجن کیم فورڈ کیم فورڈ ڈاک جو ہے اس نے جارج الیکزنڈر کا علاج کیا تھا اس کی ایک ریسرچ ہے اور اس نے یہ کہا کہ یورپ لباس کی صفائی میں غافل تھے جب ان کا ترکوں سے واسطہ پڑا تو ترکوں نے ان کو لباس کی صفائی کا ہوش دلایا ترکوں نے ان کو لباس کی صفائی کی طرف مناطف کیا تو مطلب کیا وہ مسلمان تھے ترک انہیں پتا تھا کہ صفائی کس طرح رکھتے ہیں تو مغرب کو صفائی کا تصور دینے والا اسلام اور مسلمان ہے سبحان اللہ اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں مختصر سا وقفہ بہت جلد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا